حکومت نے قرائے کے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ سارا دن نلٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اچھارہ ماہ جھوٹے مقدمے بنانے میں زور لگایا اتنا زور عوام پر لگاتے تو آرٹھے کا بہران پیدا نہیں ہوتا آج کوئی بھی شخص حکومت سے مطمئن نہیں شرم آ رہی ہے کراچی کا کیا حال کر دیا گیا ہمیں ووٹ دیں کراچی کو لاہور سے زیادہ چمکا دیں گے لیگ راہنماؤں کے مشن کراچی میں عوام کو دوبارہ ووٹ دینے کی اپیل بولے ہم پر جالی کیسز بنائے گئے ہم کوئی سفائی نہیں دیتے نیپ کیمرے لگا کر ہم سے سوال کرے تاکہ عوام کو سچ کا پتہ چل سکے سارا دن کام یہ ہے تین چار قرائے کے لوگ رکھے ہوئے وہ سارا دن پلٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں استیار نہیں ہے کوئی مصبت کام ڈیڑھ سال میں آپ عمران خان کا بتا دیں منفی کاموں کی یہ کتنی لبی فیرست ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے آج آپ کسی جگہ جائیں سڑک پر جائیں آپ کو بزار میں جائیں کوئی شخص بھی مطمئن نہیں ملے گا پورے پاکستان کے سامنے مجھ پر ایسن اقبال صاحب پر گفتہ صاحب پر لیب کے کیس بنائے گئے اور بھی ہمارے لیڈرز پر لیب کے کیس ہیں ہم کوئی صفائی نہیں دیتے ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے صرف ایک ڈیمانڈ ہے نیب سے اس حکومت سے کہ ہماری تصدیش لائیو کیمرے کے سامنے کی جائے ہماری ڈیمانڈ ہے ادالت میں کیمرے لگائیں پاکستان کے عوام کو دکھائیں کراچی کی تاریخ میں پچھلے پچیس سالوں میں کسی وفا کی حکومت نے اتنے پیسے نہیں دیئے اور منصوبے شروع نہیں دیئے جتنے مسلم لیگ نون نے پانچ سالوں میں کیا تھے جیسے کہ شاید آپ نے بتایا گرین لائن تھی لیاری ایکسپریس وے کو ختم کیا گیا اس طرح کراچی ہیدراباد موٹر وے کو مکمل کیا گیا اور بجلی کے منصوبے بنائے گئے پاکستان کا سب سے بڑا ایٹمی تبانائی کا منصوبہ دو ہزار میگا وارٹ کا لیکن اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے ہم نے دو دن گھون کے دیکھی ہے ہمیں شرم آ رہی ہے کہ کراچی کا کیا حال بنا دیا گیا ہے